خبر شامل کریں سہیوال سے سہیوال میں عارف روڈ پر ٹرافک حادثہ ریسکیو کام کے مطابق ٹرولر کی موٹر سائیکن رکشہ کو ٹکر سے ایک خاتون جہاں بھاک ہو گئے ایک شدید زخمی جہاں بھاک خاتون کی شناکت سوبیا بی بی کے نام سے ہوئی سہیوال سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں بھاک خاتون کی لاش اور زخمی خاتون کو سہیوال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سہیوال سے جہاں بھاک خاتون کی شناکت سوبیا بی بی کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو کام کے مطابق جہاں بھاک خاتون کی لاش اور زخمی خاتون کو سہیوال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خیبر پختون خواہ کے شہر پشاور میں بس ریپیڈ ٹرانزٹ کے قرائوں میں فیس ٹاپ پانچ روپے کا اضافہ کر دیا گیا انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق بی آر ٹی کے قرائوں میں فیس ٹاپ پانچ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے بی آر ٹی پر کم سے کم قرائے بیس روپے اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ روپے مقرر کر دیا گیا بی آر ٹی پر پانچ کلومیٹر تک سفر کا قرائے پنرہ سے بڑھا کر بیس روپے کر دیا گیا جبکہ دس کلومیٹر کا کرایا پچیس روپے دس سے پنرہ کلومیٹر کا کرایا پینتیس روپے کر دیا گیا ہے علامی کے مطابق پنرہ سے بیس کلومیٹر کا کرایا چالیس روپے اور بیس سے پچیس کلومیٹر کا کرایا پینتالیس روپے ہوگا ساٹھ سال سے زائد عمر شہریوں کو کار جاری کر کے پچاس فیصد وعائیت ملے گی پان سال سے کم عمر کے بچوں کو والدین کے ساتھ مفت سفر کرنے کی اجازت ہوگی ملک میں شدید گرمی اور حبس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں مختلف شہروں میں بجلی کی لانیا اور غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھ گیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ بے کابو ہو گئی شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے لیاقت آباد سی ون ایڈیا سی ایڈیا نازم آباد میں اتھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے کھاردار ماریپور کورنگی علاوالا ٹاؤن میں پندرہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان تریکن صاف اور سنی تحاد کانسل کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس پارلیمن ہاؤس میں منقض ہوا جس میں اہم امور پر مشاورت کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی بریشتر گوھر علی خان، عمر عیوب خان، شبلی فراس، سنی تحاد کانسل کے سربراہ صاحب زادہ حامل رضا اور شیخ وقاس اکرم اجلاس میں شریک تھے اجلاس کے بعد عرقین کی جانب سے پارلیمن ہاؤس سے واغ بھی کی گئی تفصیلات اسلامباد سے زہدہ رو کی اس رپورٹ میں دیکھئے تحریک انصاف اور سنی تحاد کانسل کی پارلیمانی پارٹی کا چارنکاتی جلاس پارلیمن ہاؤس میں ہوا اس میں اڑھاک ججز، اسیران کی رہائی، پی ٹی آئی پرپبندی، ایم این ایز کی گرفتاریوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی بریشتر گوھر علی خان، عمر عیوب خان، شبلی فراس، سنی تحاد کانسل کے سربراہ صاحب زادہ حامل رضا اور شیخ وقاس اکرم اجلاس میں شریک تھے اجلاس کے بعد تحریک انصاف اور سنی تحاد کانسل کے ارکان پارلیمانی نے سپریم کورٹ تک پیدل مارچ کیا مارچ میں ملیسٹر گوھر، عمر عیوب، عصد کیسر، زرتاج گل، حامد رضا اور علام ماراجہ ناصر عباس شریک ہوئے جمشید دستی صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوا وہ وہاں سے بچ بچاؤ کر کے نکل گئے شیریار افریدی صاحب کے گھر پہ رات کو پولیس آئی صاحبزادہ امیر سلطان صاحب کو دو دونوں سے اغوا کیا ہوا ہے اور ابھی تک ان کی بازیابی نہیں ہو سکی ہے ہم لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں سپریم کورٹ میں جو اڈھاک جیجز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ ممنحصر ہے جیجز اس انیشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے میرہ بانی نہ بنائے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا اڈھاک جیجز کو لانا سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے قومی اسمبلی میں قائدہ اس بخلاف عمر ایوب بولے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت تمام فراد کو رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف جالی کیسز کیم ضممت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے کہا کہ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا حکومت بخلاہت کا شکار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے منڈر امامی نمائندوں کی طرف جا رہا ہے کیامرامن کمر شہزاد کے ساتھ زہدہ راؤ اے بی اے نیوز اسلامباد پیپلز پارٹی رہنما کمر زمائن کارا نے کہا ہے پی ٹی آئی پر پابندی کا کابینہ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا پیپلز پارٹی کا موقع کابینہ کے فیصلے کے بعد آئے گا پی ٹی آئی میری نظر میں ایک فاشیس جماعت ہے سیاسی معاملات کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا چاہیے جس جماعت نے مقصود نشستوں کا مطالبہ تک نہیں کیا اس کے حق میں فیصلہ کیسے آیا ہماری جماعت کا فیصلہ تو جماعت جب پیٹھے گی جب یہ تجویز کابینہ کے سامنے جانے کے لیے ہماری جماعت سے مشاورت کا عمل ہوگا تو پھر ابھی تک تو کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوا نا کیا ہی ایک فاشیس جماعت کے طور پر کام کر رہی ہے سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو پابندیاں لگا کے نہیں ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کیوں ہوئے سپنگ کورٹ کے حکمات پر غور خواظ کے لیے بلائے گی الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم آج پھر اجلاس ہوگا ذرائل لاؤنگ نے تجویز دی الیکشن کمیشن سپنگ کورٹ فیصلے کے خلاف نظر سانی کا حق رکھتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سدارت اجلاس میں سیکرٹی الیکشن کمیشن اور لیگل ونگز کے حکام شریک ہوئے الیکشن کمیشن کو لیگل ونگز کی جانب سے بریفنگ دی گئی لاو ونگ نے تجویز دی الیکشن کمیشن سپنگ کورٹ فیصلے کے خلاف نظر سانی کا حق رکھتا ہے سپنگ کورٹ کے فیصلے میں دو حلف ناموں سے متعلق ابحام موجود ہیں ایک رکن کے دو حلف ناموں سے متعلق ابحام دور کرنے کے لئے ججز سے ان چیمبر رجوع کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانچہ نہیں ہے تنظیمی دھانچہ نہ ہونے سے ابحام ہے مقصود لسٹیں کس کی منظور کی جائیں چن روز پہلے سپنگ کورٹ کے فیصلے میں قومی اسمبلی کے پی پنجاب سندھ اسمبلیوں میں مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر نے ذاتی وجوہات پر ایڈھاک جج بننے سے معذرت کر لی جیڈیشن کمیشن کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر نے کہا ایڈھاک ججز کے نامزد کرنے پر شکریہ آدھا کرتے ہوں کہا ایڈھاک ججز کی تیناتی آئینی ہے معاملے پر ہونے والی تنقید بلا جواز ہے ان سے قبل سپنگ کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائیڈ مشیر آلم نے بھی ایڈھاک جج بننے سے معذرت کر چکے ہیں جبکہ جسٹس ریٹائیڈ سردار تارک مسعود اور جسٹس مزر آلم میاں خیل نے ایڈھاک جج بننے تیناتی پر رضا مندی ظاہر کی ہے ایڈھاک ججز کی تیناتی کا معاملہ پاکستان بارکونسل نے ایڈھاک ججز کی حمایت میں علامیہ جاری کر دیا ملک میں آئینی دالت کے قیام کا بھی مطالبہ کر دیا گیا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ڈھاک ججز تینات کرنے سے کیسز کے جل فیصلوں میں مدد ملے گی ممبران پاکستان بارکونسل نے ہی آرزی ججز کی درخواست کی تھی کیف جسٹس پاکستان نے گزارش کو مانتے ہوئے ڈھاک ججز کے لئے کمیشن کا اجلاس بلایا سپرینگ اوٹ میں سیاسی مقدمات کے باعث عام سائلین کے کیسز التبا کا شکار ہیں پاکستان بارکونسل نے الگ آئینی دالت کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے الگ آئینی دالت قائم کی جائے اس اقدام سے عام آدمی کو فوری انصاف ملے گا وزیر قانون آزم نظیر تارک کا کہنا ہے کہ میری نظر میں اڈھاک ججز تائنات ہونے چاہیے آئین سے تائناتی کی جازت دیتا ہے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر کہا کہ قاضی فائزیسہ کی مدت ملازمت نے توسی کی خبریں درست نہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کی توسی کی تجویز سے جسٹس منصور علی شاہ متفق تھے وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ سوپنگ کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ایک جماعت کو مضبوط ہونے کا موقع دیا گیا آٹھ ججز نے مقصود نشستوں کے کیس میں آئین کو ری رائٹ کیا پی ٹی رہنماؤں پر آرٹیکل چھے لگانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لائے جا سکتا ہے پاکستان طریق انصاف کو مقصود نشستیں دینے کے معاملے پر نونلی کی نظر ثانی درخواست کو نمبر الارٹ کر دیا گیا ریجسٹوار آفیس سوپنگ کورٹ نے نونلی کی نظر ثانی درخواست کو نمبر الارٹ کر دیا جس کے مطابق درخواست کو تین سو بارہ نمبر دیا گیا ہے مسلم لیگ نونل نے سنیتہات کانسل کی اپلیل پر مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر رکھی ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی سمبلی میں تحریک استحقاق جمع کر دی ہے عمر ایوب نے سپیکر کے پاس تحریک استحقاق جمع کرائی تحریک استحقاق ہوم سیکرٹی پنجاب آئی جی جیل خانہ جات آئی جی پنجاب اسلامباد کے خلاف جمع کرائی گئی تحریک استحقاق اڈیالا جیل کے سپریڈنڈنٹ سمیت متلکہ حکام کے خلاف بھی جمع کرائی گئی ہے عمر ایوب نے کہا کہ شبلی فراز شاندانہ گلزار شہریار افیدی جنید اکبر فردوش شمیم نکوی کے ساتھ اڈیالا جیل پہنچے شیڈیول ہونے کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ڈیالا چوکی کے باہر پولیس اہلکار کھڑا ہونے سے روکتے رہے پولیس اہلکاروں نے مسجد میں نماز بھی ادا نہیں کرنے دی کابینہ ڈیویجن نے توشیخ خانہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے کابینہ ڈیویجن نے سات اگز تک تخمینہ کاروں سے بولیاں بھی طلب کر لیں بولیاں سات اگز کو ہی کھولی جائیں گی توشیخ خانہ میں موصول مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا زیورات، گھڑیاں اور کارپٹس میں دیگر موصول تحائف کی قدر معلوم کی جائے گی کابینہ ڈیویجن کامیاب تخمینہ کاروں کے ساتھ ایک سال کے لئے معایدہ کرے گا کامیاب اپریزرز کو تحائف کے تخمینوں کے لئے چارجز ادا کیے جائیں گے وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراس بکٹی نے سینیٹر سردار عمر گرویچ کی قیادت میں پاکستان پیپس پارٹی بلوچستان کے ڈیویجنل صدر اور جنرل سیکرٹیز کے وفد نے ملاقات کی اور پارٹی کی صوبائی سطح پر تنظیم نوست میں دیگر متلکہ مو پر تبارلہ خیال کیا گیا وزیر اعلی سرفراس بکٹی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر کارکنوں کے مسائل حل کیے جائیں گے پارٹی کے ورکرز اور عہد داران ہمارا اساسہ ہیں کارکنان اور عہد داران کے مسائل زلہ سطح پر حل کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی عوامی خدمت کے منشور پر یقین رکھتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کو بلوچستان میں ڈیویجنل اور زلہی سطح پر مزید مستحقم کیا جائے گا صوبے بھر میں مفاد عامہ کے کاموں کو پوری طرح سے وصد دی جائے گی ہر زلے میں سپورٹس اور کلچر سرگمیوں کو فروغ دیا جائے گا ملک کے مختلف علاقوں میں فیس بک سرویس جزوی متاثر سارفین کو مشکلات کا سامنا کیا پاکستان میں ایکس کے بعد فیس بک سرویس بھی موطل کر دی گئی سارفین تذبق کا شکار ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق پابندی کا تعلق آن لائن اختلاف رائے اور سیاسی سرگمی کو روکنے کی حکومتی کوشش سے ہو سکتا ہے تہام فیس بک کی پیرنٹ آرگنیزیشن میٹا نے شکایت کی تصدیق نہیں کی پاکستان میں قائم سوشل میڈیا پلیٹفارم آبزرور ڈاؤن ڈیٹیکٹر نے بتایا کہ پیر کے دن بارہ بجت سے اب تک ملک بھر میں فیس بک کے حوالے سے شکایت بڑھ گئی ہیں دوسری جانب نیا ٹیل نے بھی ملک بھر میں فیس بک اور انسٹرگرام کی بندش کی تصدیق کر دی نیا ٹیل کی جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق گزشتہ دو روز سے ملک بھر میں فیس بک اور انسٹرگرام کی سرویس تاتل کا شکار ہے اس سے قبل ایکس کو بھی بند کیا گیا ہے ہم پی ٹی اے کی جانب سے جواب کے منتظر ہیں کہ سرویسز کی بندش کی وجہات کیا ہیں اور کب تک اس بیند کو اٹھایا جا سکے گا کوئٹا اور فیصلہ باد سے عمرے کے خواہش من افراد کے لئے اچھی خبر قومی ایلائن نے جدہ کے لئے کوئٹا اور فیصلہ باد سے پروازوں کا اعلان کر دیا ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ زارین کے پرزور اسوار پر کوئٹا اور فیصلہ باد سے جدہ کے لئے براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی چھے اگس سے فیصلہ باد اور کوئٹا سے براہ راست عمرے کی پروازیں چلائی جائیں گی ترجمان پی آئی اے کے مطابق فلائٹ آپریشن ہفتہ وار دو دو پروازوں پر مشتمل ہوگا کشمیری عوام پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہر سال نو انیس جولائی کو یوم الہاق پاکستان کی طور پر مناتے ہیں یہ وہ تاریخی دن تھا جب کشمیری قیادت نے متفقہ طور پر اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ اہم فیصلہ کشمیری قیادت نے قیام پاکستان سے قبل ہی کر لیا تھا لیکن آج کشمیریوں کی تیسری نسل اپنے خودداریت کے حصول کے لئے اپنے آباد اور جات کے طرح پرعظم ہے رپورٹ کر رہے ہیں رزوان عباسی انیس جلائی کو کشمیری کی تاریخ کا ایک اہم دن انیس سو سنتالیس میں آج ہی کے دن کشمیریوں نے تقسیم ہند سے قبل ہی اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا سیری نگر کے علاقے آبی گزر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائشگہ پر ہونے والے آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں انسٹھ کشمیری رہنماؤں نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی آگے چل کر چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو غازی ملت سردار ابراہیم خان آزاد جمعہ کشمیر کے بانی صدر بھی بنے قیام پاکستان سے قبل الہا کے پاکستان کی قرارداد کی منظوری پنچ بغاوت اور آزاد کشمیر کی آزادی کا باعث بنی مگر گزشتہ چھتر سال سے بھارت کی جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور کشمیری بھارتی سامراج کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو اس نازک صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حق خود ارادیت دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے پاکستان میں عبادی بڑھنے کی شراختے کے دیگر ممالک نسبہ زیادہ تیز ہے پاکستان چوبیس کروڑ چودہ لاکھ نوے ہزار عبادی کے ساتھ دنیا کا پانچمہ بڑا ملک بن گیا عبادی میں اضافے کی سلانہ شرعہ دو اشار یا پانچ پانچ فیصد ہے ساتھویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کی تفصیلی نتائج جاری کر دیا گئے جن کے مطابق موجودہ رفتار برکار رہی تو دوہزار پچاس میں پاکستان کی عبادی دو گناہ ہو جائے گی اسلامباد سے شاہد اجمل کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے ساتھویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے تفصیلی نتائج جاری پاکستان میں عبادی بڑھنے کی شرعہ خطے میں سب سے زیادہ تیز ہونے کا انکشاف پاکستان چوبیس کروڑ چودہ لاکھ نوے ہزار عبادی کے ساتھ دنیا کا پانچوں بڑا ملک بن گیا عبادی میں اضافے کی سلانہ شرعہ دو اشاریہ پانچ پانچ فیصد ہے ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق پاکستان عبادی میں تیزی سے اضافے والے دنیا کے تیز ٹاپ ملکوں میں شامل ہو گیا ہے موجودہ رفتار پر قرار رہی تو دوہزار پچاس میں پاکستان کی عبادی دو گنا ہو جائے گی ملک کی اناسی فیصد عبادی کی عمر چالیس سال سے کم ہے پاکستان زیادہ نوجوان عبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے بلوچستان میں عبادی بڑھنے کی رفتار سب سے زیادہ تین شرعہ دو فیصد ہے سن میں دو اشاریہ پانچ سات فیصد اور پنجاب میں عبادی کی شرعہ دو اشاریہ پانچ تین فیصد ہے جبکہ خیبر پختونخواہ میں عبادی بڑھنے کی سالانہ شرعہ دو اشاریہ تین آٹھ فیصد ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی اکاونی شرعہ چار آٹھ فیصد عبادی مرد تالیس شرعہ پانچ ایک فیصد عبادی خواتین پر مشتمل ہے دہات میں اکسٹھ شرعہ ایک دو فیصد عبادی مقیم ہے جبکہ صرف انتالیس فیصد عبادی شہروں میں رہائش پذیر ہے سب سے کم پندرہ فیصد عبادی خیبر پختونخواہ کے شہروں میں مقیم ہے سندھ کی چون فیصد اور پنجاب کی باون فیصد عبادی شہری ہے سبح بلوچستان کی اکتیس فیصد عبادی شہروں میں رہتی ہے پاکستان کی چھانویں شرعہ تین پانچ فیصد عبادی مسلمان جبکہ اکلیتی عبادی کی شہرہ آٹھ شرعہ سات فیصد ہے اکلیتوں میں چمالیس فیصد ہندو اور سندھ شارعہ چھ تین فیصد عیسائی شامل ہیں رکھ کرتے ہیں بینالکوامی منظرنامے کا ریاض کے مولک پل کی سیفٹی اور مضبوطی کے ٹیسٹ کے لیے پہلی بار جدید ترین ٹیکنالوجیک استعمال کیا گیا سعودی عرب میں یہ پہلا پل ہے جو شہر کے مغربی اور جنوبی لاکے کو آپس میں ملانے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے مولک پل سعودی دارالحکومت ریاض کے جنوبی رنگ روڈ پر واقع ہے جو وادی لبن کو عبور کرتے ہوئے مغربی حصے کو جوڑتا ہے پل سے ٹرافک روانی میں مدد ملی ہے مولک پل مملکت کی سطح پر اپنی نوعیت کا پہلا پل ہے جسے سینکڑوں فلادی کیبلز کے ذریعے کھڑا کیا گیا ہے پل کی جڑائی پینتیس میٹر ہے جبکہ پل کی مجموعی لمبائی سات تو تریسٹھ میٹر ہے پل کی دیخبھال اور اس کی کیبلز کی صلاحیت جانچنے کے لیے پہلی بار مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا پل کے فلادی کیبلز کی جانچ کے لیے تھری ڈی ریبورٹ کا استعمال کیا گیا جس سے متعدد ہائی ریزولیشن کیمرے نصب تھے مصنوعی ذہانت کے ذریعے کیبلز کی قوت اور ان کی لچک کا بھی جائزہ لیا گیا ہے ایک سو پچپنوی ایمپیریل چیمپنشپ میں تین سو یارڈ کٹیگری میں سلور میڈل جیتنے پاکستانی لانگ رینج شیوٹر محسن نواز کی برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل سے ملاقات ہوئی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے محسن نواز کو سپیشل ٹرافی بھی پیش کی ہے ایف کلاس ایمپیریل چیمپنشپ برطانیہ میں چاندی کرتنگوہ حاصل کرنے والے ایمپیریل چیمپنشپ میں مختلف ممالک کے لانگ رینج شیوٹر شامل تھے پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے محسن نواز کی صلاحیتوں کے اطراف کرتے ہوئے ان کو خصوصی شیل پیش کی اور کہا کہ محسن نواز پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور مجھے ان سے مل کر دلی خوشی ہوئی ہے محسن نواز کا کہنا تھا پاکستان کی عالمی سطح پر نمائندگی کرنا ایک عزاز کی بات ہے سعودی عرب کی فضائی کمپنی نے جرمنی کی لیولوم کمپنی کے ساتھ الیکٹریکل تیاروں کی خریداری کا معایدہ تہہ کر لیا معایدے کے تحت ابتدائی طور پر کمپنی سے پچاس لیولوم جٹ تیار خریدے جائیں گے وزیر ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سروسز انجینئر سرال جاسر کا کہنا ہے کہ سعودیہ ایرلائن کی جانب سے جرمن تیارہ ساس کمپنی کے ساتھ یا جانبالا معایدے کے تحت قومی فضائی کمپنی بجلی سے چلنے والے سو تیارے خریدے گی وزیر ٹرانسپورٹ کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل کے تقاضوں سے ہم اہانگ الیکٹریکل تیارے فضائی ٹیکسی کے طور پر بھی استعمال ہوں گے جو محول دوست ہیں اور ان کی تیاری میں سمارٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ الیکٹریکل تیاروں کی سعودیہ ایرلائن کے بیڑے میں خوش آئند اضافہ ہوگا جو لوجسٹک سروسز کے میدان میں انتہائی مفید ثابت ہوں گے رومانیا کی پارلیمنٹ نے روان سال سینکڑوں ریچ حلا کرنے کی منظوری دے دی ہے خزشتہ ہفتے ہائیکنگ کرتی 19 سالہ سیاہ کو ریچ نے حملہ کر کے حلال کر دیا تھا جس کے بعد کافی شو شرابہ ہوا اور ریچ کے حملوں سے بچنے کے لئے حکومتی اقدامات کا مطالبہ کیا گیا یورپ میں سب سے زیادہ بھورے ریچ رومانیا میں ہیں جن کی تعداد آٹھ ہزار ہے ریچ کے حملوں میں 26 افراد اپنی جانیں گوا چکے ہیں جبکہ 274 سے زائد شہری زخمی ہوئے ملک میں ریچ کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر پارلیمنٹ کا ہنگامی جلاس طلب کیا گیا جس میں 481 ریچوں کو مارنے کی منظوری دی گئی جس کے بعد 220 ریچ مارے گئے دوسری جانب WWF نے اس ویصلے کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ریچ کے حملے کم نہیں ہوں گے ارگنائز کرائم یونٹ کا تین ریکارڈ یافتہ ڈکیت اور گینگز کے خلاف گرینٹ آپریشن کارگل جنگ کے شہید میجر کے گھر ریٹائر ایس پی اور شریف میڈیکل سیٹی ہسپتال کے معروف مالچ کے گھر میں وارداتوں کرنے والے دس ملزمان گرفتار سات کروڑ 49 لاکھ روپے سے زائد کی نگدی تلائی زیورات اور دیگر سمان برامت کر لیا گیا لاہور سے نادے چودے کی ریپورٹ دیکھئے کرائم یونٹ لاہور نے مختلف کاروائیوں کے دران تین خطناک ڈکیت گینگ کے دس ملزمان دھر لیے سات کروڑ 49 لاکھ سے زائد مالیت کی نگدی تلائی زیورات لائپ ٹاپ موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ وغیرہ برامت کر لیا ڈی آئی جی اورگنائز کرائم یونٹ لاہور امران کشور نے بتایا کہ ملزمان نے ڈیفنس میں شہید میجر شریف میڈیکل سٹی ہسپتار کے مالش ڈاکٹر ادنان اور ریٹائرڈ ایس پی کی بیٹی کے گھر میں ڈکیت کی تھی ملزمان نے لیٹ کلاس علاقوں میں اسلحے کے زور پر واردات کر کے فرار ہو جاتے تھے بی آئی جی اورگنائز کرائم یونٹ لاہور امران کشور کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ ناصر کی خلاف اورگنائز کرائم یونٹ لاہور کی کاروائیاں جاری رہیں گی جبکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اورگنائز کرائم یونٹ لاہور پولیس کی اوالین ترجیحات میں شامل ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے گے ای بین نیوز کیونکہ ای بین ہے قوم کی سوچ موسیقی